السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 432 سبق نمبر 432 گناہ معاف کرانے کا یہ نبوی نسخہ ہے حضر السعید ابن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے موزن کی اذان سننے کے وقت یہ کہا وَأَنَ أَشْحَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا لَّهِ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے جب بھی اعزان کی آواز سنو جیسے اس وقت میں فجر کی اعزان ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ جملہ جو میں نے پڑھا اس لئے پڑھا کہ اس وقت گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے روزانہ ہم اعزان سنتے ہیں تو یہ ایمیجز بنانے والے ایمیجز بنالیں اور یہ جملہ یاد کر لیں خواتین بھی یاد کر لیں جہاں اعزان کی آواز کان میں پڑھی فوراً یہ جملہ پڑھ دیا جو میں نے عربی کا پڑھا ہے میں ترجمہ بھی اس کا آسان کر دیتا ہوں عربی نہ پڑھ سکو تو ترجمہ پڑھ لو کم سے کم ترجمہ سن لیجئے میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں یہ ترجمہ کر دیا میں نے روزانہ ازان ہو یہ پڑھنے کے عادت ڈال دو تو روزانہ کے روزانہ گناہ جو ہے معاف ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کا خیال لکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین